بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج پچیس فروری ہے دن ہے جمعہ کا اور سال دوہزار بائیس ناظرین کنٹرول ٹاور نے اپنا پہلا دبنگ فیصلہ گزشتہ سال اگست ستمبر میں کیا تھا اور دوسرا دبنگ فیصلہ کنٹرول ٹاور کی جانب سے روہ ماہ یعنی فروری دوہزار بائیس میں کیا گیا ہے جس کے بعد بڑی بڑی شخصیات مایوسی کا شکار ہوئی ہیں کنٹرول ٹاور کا وہ دوسرا دبنگ فیصلہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے دوسری خبر میں ہم بات کریں گے کہ مشترکہ اپوزیشن میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کس تاریخ پر گوھر کیا جا رہا ہے اور یہ خبر موجودہ سیاسی حالات میں اس لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ بار بار حکومت کی جانب سے اپوزیشن سے اس بات کا تقاضہ کیا جا رہا ہے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن مرکزی حکومت کے خلاف وزیر عظیر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں سنجیدہ ہے تو بتایا جائے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کب لائی جائے گی کس تاریخ کو یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سیکریٹیریٹ میں جمع کرائی جائے گی تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ مشترکہ اپوزیشن میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کس تاریخ پر غور خوص کیا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے آج جو لاہور میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پریس کانفرنس شیخ رشید صاحب کی بہت سارے سوالات کو جنم دے گی ہے یعنی ایک شیخ رشید صاحب نے یہ سوال جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن جو امران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف ہیں شیخ رشید نے کہا کہ امران خان ان تمام کوششوں پر سیاسی حملہ کریں گے ڈراؤن اٹیک کریں گے تو آپ ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ امران خان کے ممکنہ طور پر وہ دو ڈراؤن اٹیک کون سے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ شیخ رشید نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ موجودہ سیاسی حالات میں خرید و فروخت کی جاری ہے ارکان پارلیمان کے ضمیر خریدے جارے ہیں ان کا اشارہ کس کی طرف تھا اور پھر آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کی پریس کانفرنس میں شیخ رشید نے ہاتھ جوڑ کر پاکستان تحریک کے انصاف سے معافی مانگی ہے یہ معافی کس ایشو پر مانگی گئی اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن گفتگو کا باتچیت کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ انٹرو تھوڑا سا لمبا ہوا ہے لیکن اس انٹرو کے اندر بھی میں نے آپ کو کوئی تھوڑی بہت جو نیوز ہیں جو خبر ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں تو سب سے پہلے شیخ رشید کی پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں ناظرین شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ویسے بائی دعوی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ لاہور میں شیخ رشید کی جانب سے کی گئی شیخ رشید نے کہا کہ یہ جو حکومت کے خلاف امران خان کے خلاف بار بار اپوزشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے مختلف کٹ کیا جا رہے ہیں ملاقاتیں کی جا رہی ہیں تو یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں امران خان کے اقلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپوزشن کو اس سلسلے میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے پر لینے کے دینے پر جائیں گے شیخ رشید نے کہا کہ اگر انہوں نے تحریک عدم اعتماد لائی تو یہ اپوزشن اپنی سیاسی قبر کھوتے گی اور انہوں نے مشورہ دیا مشترکہ اپوزشن کو کہ بجائے اس کے آپ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں آپ ایسا کریں کہ اگلے الیکشن کی تیاری کریں اگلے الیکشن کو صرف ایک سال کا عرصہ جہے وہ باقی رہ گیا ہے اس کے بعد شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نے اپنے پتے چھپا رکھے ہیں جیسے انہوں نے اپنے پتے چھپا رکھے ہیں تو خان نے بھی وزیرعظم میں یہ اپنے جو کارڈز ہیں وہ ابھی تک ظاہر نہیں کیے یہ جو بھی کریں گے خان ان پر ڈراؤن اٹیک کریں گے سیاسی حملہ کریں گے اور ان کی تمام کی تمام کوششیں دھری کی دھری رہ جائیں گے تو خان صاحب کی دو جو ممکنہ طور پر ان کی جو سیاسی اٹیک ہو سکتے ہیں جو ان کی سٹیٹیجی ہو سکتی ہے اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو روکنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاری ہیں کہ نومبر تک معاملات نہ پہنچیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیے جائے کوئی ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن دے دیا جائے لیکن اگر کوئی نئی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں یہ ہاری کے اتنے ماہ پہلے کوئی نئی تقریق کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت میں ملک میں دو بڑی شخصیات ایک عہدہ کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہو یا ان کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر مارچ کا مہینہ غدر جاتا ہے اور اپریل کا مہینہ آ جاتا ہے اس دوران اگر لنگر آن کیا جائے اس معاملے کو سپیکر کو ساتھ ملا کے تو پھر اپریل کے انڈ میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جہے وہ اپنا جو نیا بجٹ ہے وہ انٹریڈیوز کرا دے اور جب بجٹ جہے وہ پارلیمان میں پیش ہو جاتا ہے بجٹ کے دوران جہے وہ تحریک کے ادمی اعتماد جو ہے وہ وزیر آزم کے خلاف نہیں لائے جا سکتی بلکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشیر صاحب نے اپنی سپیکر کی طرف بھی کچھ بات کر کے اچانک سے خاموشی اقتیار کر لی کہ اگر تحریک کے ادمی اعتماد آئی بھی تو اس سپیکر یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں لیکن پھر اچانک سے یہاں سے وہ جمپ مار کے کسی دوسری جگہ پہ چلے گئے یعنی وہ اپنی حکمت عملی پلان کیا ہے ڈان اٹیک کا وہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے انہوں نے بات کی کہ جو خرید و فروخت کا بزار جو ہے اس وقت گرم ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب جمہوریت میں اس طرح سے خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس کے نتائج برے نہیں ہوتے تو یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ تمام ناظرین کی اجازت کے ساتھ اور معذرت بھی مانگوں گا کہ جب خان صاحب نے حکومت بنائی تھی تب بھی یہی جوڑ توڑ جو ہے عمران خان کی طرف سے جانگیر ترین نے کی تھی خان صاحب نے خود جا کے کی تھی تو وہ جوڑ توڑ یہی تھی کہ آپ ممارسات اتحادی بنیں کاف لیگ کے ساتھ ایمکیم کے ساتھ ہم آپ کو فلان فلان وزارت دیں گے فلان فلان جگہ پہ اجازت کریں گے پنجاب میں جو کاف لیگ ہے اسے سپیکر کا عوضہ دیا گیا وزارتیں بھی دی گئیں تو ابھی بھی جو اپوزیشن کی اتحادیوں کے ساتھ جو ناراض ارکان کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ نئے سیٹ اپ میں آپ کو یہاں یہاں پر جو ہے وہ اکامونڈیٹ کیا جائے گا تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں اور آئینی اگر طریقہ اختیار کر کے کوئی طریقہ اعتماد لائی جاتی ہے تو اس کی بھی کسی جگہ پہ کانسٹویشن میں قانون کے مطابق کوئی کابہت نہیں ہے کہ اس چیز کو برا جو ہے جو مانا جائے لہا اگر حکومت کو کسی غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جائے وہ ٹوپل کیا جائے گا تو اس کی ہر طرح سے مزمت بھی ہونی چاہیے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے سینہ سپر بھی ہر شہری کو ہونا چاہیے دوسری خبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ تحریک کے ادم اعتماد کے حوال سے کس تاریخ پر غور کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر میں اگزیکٹ جو ڈیٹ ہے وہ بتانے سے پہلے آج کا اگر آپ اخبار نکال کے دیکھیں گے تو شیخ اپنا خرشی شاہ جو کے سابق اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحریک کے ادم اعتماد کب پارلیمان میں قومی اسمبلی میں جمع کرائے جائے گی اس حوالے سے اٹھالیس گھنٹے میں فیصلہ کر لیا جائے گا یعنی اٹھالیس گھنٹے میں دو دنوں میں فیصلہ یہ ہوگا کہ کس تاریخ ہو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے چاہے سپیکر کے خلاف ہے چاہے خان صاحب کے خلاف ہے وزریادم کے خلاف ہے دو دن کی اندر اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا خبر ناظرین یہ ہے کہ ابھی آلیاں دنوں کل یا پرسوں جو شیخ رشید کی اپنا آصف علی زداری کی شہبان شریف کی اور مولانا فضرمان کی ایک ٹرائی کا ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں مولانا فضرمان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو تاخیر کی جاری ہے تحریک کے ادم اعتماد کب جمع کرانی ہے کوئی تاریخ نہیں بتائی جاری تو اس سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے دیگر حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے تو اس میں تاخیر کی جاری ہے فوری طور پر جلد از جلد اس نکتے کا فیصلہ کیا جائے کیونکہ تحریک کے ادم اعتماد کا اگر فیصلہ کر لیا ہے تو یہ تاریخ بھی آپ کو جلد بتانا ہوگی ادروائز بسورت دیگل ایک نیگٹیف توصر ہماری اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ عوام میں جانا شروع ہو جائے گا لیکن برحال جو شہباز شیف کی اور بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شیف جو کہ مصمبک نواز کے سربراہ ہیں سب سے بڑی فالٹی ہیں لیکن لیڈنگ رول جو ادا کر رہے ہیں وہ آصف علی زرداری ادا کر رہے ہیں اور آج اس بات کا اعتراف شیخ رشید نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے کہ جو خریدہ فروخت کی ذمہ داری ہے وہ زرداری کو دے دی ہے زرداری کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ زرداری کو لیڈنگ رول دیا گیا ہے کہ آپ نے اتحادیوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ ملاقات میں جو بھی معاملات تیگ کرنے ہیں آپ نے تیگ کرنے ہیں ناراضرکان کے ساتھ بھی معاملات آپ نے تیگ کرنے ہیں تو زرداری کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جو جوڑ توڑ ہے جو دو خریدہ فروخت ہے وہ جو ہے وہ زرداری کو سانپ دی گئی ہے اچھا ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو آپ کے اتحادی ہیں جو ایم کیم ہے جو کاف لیگ ہے وہ بکنے والے لوگ ہیں انہیں خریدہ جا سکتا ہے تو اس پر شیخ رشید جو ہے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر جو بھی بکے گا وہ اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ تباہ کرے گا کیونکہ عوام انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گے لیکن برحال یہ سیاسی جوڑ توڑ پاکستان میں اسی طرح سے چلتی ہے یہ پاکستان کی تاریخ ہے تو برحال بلاول بھٹو زرداری نے شباشیف سے یہ کہا تھا اور اپنے والد کے سامنے کہا تھا کہ مناسب یہ رہے گا کہ جب ہمارا جو لانگ مارچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جب یہ اسلام آباد پہنچے گا سات یا آٹھ مارچ کو تب جو جلسہ رکھا جائے گا اسلام آباد میں اس جلسے میں حکومت کے اقلاق تحریک عدم اعتماد کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان کیا جائے تو ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر آٹھ نو دس مارچ کی تاریخوں پر غور کیا جا رہا ہے اور اس پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سات مارچ سے جو شروع ہونے والا ہفتہ ہے اس ہفتے میں لانگ مارچ کی کوئی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے یا پھر اچانک سے جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کرا کے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا جو ہے وہ ریکوزیٹ کر دیا جائے اور مجھے اس ساری جو باتیں سورسے سے سننے کو مل رہی ہیں جو ذرائع سے سننے کو مل رہی ہیں اور جو بیانات آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے اپنے ان کے لیڈران کے اپنے اس سے بظاہری لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا یہ جو معاملہ ہے یہ تئیس مارچ سے مجھے آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر اجلاس ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سپیکر کے خلاف ہو چاہے وہ وزیراعظم کے خلاف ہو یہ تئیس مارچ کے بعد ہی ہوگا کیونکہ اگر سات آٹھ نو کو بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ریکوزیٹ کیا جاتا ہے تو سپیکر کے پاس چودہ دن ہو گئے چودہ دنوں کے اندر انہیں اجلاس بنانا ہے تو اگر نو کو آتا ہے تو پھر تئیس مارچ کے آگے جا کے قومی اسمبلی کا اجلاس کسی مناسب ڈیٹ پہ کسی ٹینٹیٹیوڈیٹ کو جو ہے وہ بلانے کے حوالے سے جو ہے وہ بتا دیا جائے گا تیسری جو ہماری خبر ہے کہ کنٹرول ٹاور نے پہلا دبنگ فیصلہ جو اگست ستمبر میں کیا تھا جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے بقاعدہ ایک پرنس کانفرنس کرتے ہوئے صاحبیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جب ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا سیاسی معاملات کے حوالے سے کیونکہ ایک سیاسی سوال پوچھا گیا تھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فوج کو سیاسی معاملات میں انوالب نہ کیا جائے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ فوج نے کون سے سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے اور اگر ایسی کوئی خبر دیتا ہے تو اس سے اس خبر کے جو شوائد ہیں وہ بھی ان سے طلب کیا جائیں تو یہ پہلا دبنگ فیصلہ یا ایک دبنگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈی جی آئی سپی آر کے جنب سے سامنے آئی تھی کہ فوج کا سیاسی معاملات میں کوئی کردار نہیں لیکن یہاں پر سوالات اٹھائے جاتے رہے تحریک ادمیعتماد کے حوالے سے کہ تحریک ادمیعتماد تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے وہ جو ادارے ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہ کے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے اپنی ڈومین کے اندر جو ہے اپنی ذمہ داریں سر انجام نہیں دیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ایک پارلیمان میں کانون سازی ہو رہی تھی جس میں آمر لیاکر صاحب سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کیسے پہنچے ہیں تو آمر لیاکر صاحب نے سردست کا جواب دیا کہ ہم آئے نہیں بلکہ ہم لائے گئے ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون لیا ہے تو آمر لیاکر نے کہا کہ ہم ہمیں وہی لائے ہیں جو ہمیشہ لاتے ہیں اور چھوڑ کے بھی آتے ہیں تو اشارہ جو کیا تھا وہ کس کی طرف تھا یہ آپ بڑے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں لیکن آج جو خبر ہے جو دوسرا دبنگ فیصلے کی خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیس آئی نے نئے ڈی جی آئیس آئی نے اپنے تمام ملازمین کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ ان کے سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا سیاسی معاملات کے حوالے سے سیاسی ایشیوز کے حوالے سے تمام ملازمین کو جو ہے کسی قسم کی مداخلت کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے انصار عباسی صاحب کی یہ خبر ہے جس میں امجر شویر صاحب جو کے سابق جرنل ہیں ان کا موقع بھی شامل ہے لیکن اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ آپ ناظرین خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب سے نئے ڈی جی آئی سائی صاحب آئے ہیں ان کی جانب سے ایک تو یہ کہا گیا کہ وہ کسی بھی میٹنگ میں اگر بیٹھیں گے اس کی جو فوٹوگراف ہے وہ جاری میڈیا کو نہیں جاری کیا جائے گا اس کی ویڈیو جاری نہیں کی جائے گی ہم نے دیکھا ہے کسی بھی جلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے تو ان کی جو ویڈیو فوٹو ہے وہ میڈیا کو جاری نہیں کیا گیا اسی طرح سے دوسری اگر اس بات کو نوٹ کرنے کے لیے آیا کہ یہ خبر درست ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئی سائی کے ہیڈ کوارٹر کو یا آئی سائی کے ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہی سابق کسی بندے کی بات کرتے ہیں موجودہ شخصیت کے حوالے سے کسی قسم کا سیاسی الزام یا سیاسی بان بیان بازی نہیں کی گئی تو یہ جو ایک سائن دیکھنے کا مل رہا ہے اسی سائن کے نتیجے میں شاید اپوزشن نے تحریک کے عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب اپوزشن یہ کہتی ہے کہ وہاں سے مداخلت نہیں ہو ری بلکہ اب آئی بی کے ڈالے جو ہیں ہمارے لوگوں کے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر کسی کا نام ہم بتاتے ہیں تو آئی بی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے لیکن جو ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس نے پوری دنیا میں سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے نہ صرف نام کمایا ہے بلکہ کام بھی کر کے دکھا ہے اور یہ جو فیصلہ نئے ڈی جی آئی سیر کے جنب سے کیا گیا ہے اس سے جتنا بھی اس طرح جائے اتنا کم ہے بات میں اس اشیو پہ اور بھی کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ ویڈیو کی جو ہماری ڈیوریشن ہے وہ پہلے مکمل ہو چکی ہے تیرہ منٹ سے زیادہ ہو چکی ہے تو آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بلکہ بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ